السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ایچ ای سٹی کی پرائس کے حوالے سے کرنٹ مارکٹ ویلیو کیا چل رہی ہے کس کٹیگری کے پلوٹ کی دی ویلی کے جو پلوٹ شفٹ ہوئے ہیں ان کی کیا سیچویشن ہے اور ڈی ایچ ای کی میمبرشپ کے حوالے سے بھی بات کریں گے بہت سارے اوورسیز کلائنٹ جو ہیں وہ مجھے کانٹیک کر رہے ہیں اور ان کی میمبرشپ نہیں ہے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ بھی مجھے کانٹیک کر رہے ہیں جو کہ پنجاب کے علاقے میں یا پاکستانی بلائی علاقوں میں رہتے ہیں وہ مجھ سے کانٹیک کر رہے ہیں کہ ہمیں پلوٹ چاہیے جن کی میمبرشپ نہیں ہے اور ایک اور بات میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے پاس جو بھی ڈیلز آتی ہیں سیل کے لیے میں وہ اپنے فیش بک کے اکاونٹ پر پوسٹ کر دیتا ہوں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے اپنا فیش بک کا آئی ڈی بھی لنک دیا ہوا ہے آپ جی وہ آئی ڈی اوپن کر لیں مجھے فالو کرنا چاہیں تو فالو کر لیں اس میں تو آپ کو جو بھی میرے پاس ڈیلز آویلیبل ہوں گی سیل کے لیے وہ چاہے ایک سو پچیس گز کی ہوں دو سو گز کی ہوں تین سو گز ہو پانسو گز ہو میں وہاں ساری ڈیل پوسٹ کر دیتا ہوں آپ کو جو چاہیے ہو آپ مجھے بتائیں انشاءاللہ میں آپ کو وہ ڈیل دلوا دوں گا ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ میں اوورسیز کلائنٹ جو ہیں ان سے تھوڑا سا مقاطب ہونا چاہتا ہوں کہ سر آپ پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں یہاں پہ اوورسیز کلائنٹ مجھے کہتے ہیں کہ ہم پیمنٹ آپ کو بھیجوا دیتے ہیں آپ ہماری نمائندگی کریں اور آپ ہمارے نام پلوٹ کروا دیں میں جی بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں تاہ کرائی سے دل کی کہ آپ لوگ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے مجھے بھیجیں اور میں انشاءاللہ آپ کو آپ کے نام پر پلوٹ کروا دوں گا لیکن اس میں سر ایک چھوٹا سا ایشو آتا ہے مادرت کے ساتھ اس میں سر ایک چھوٹا سا ایشو آتا ہے اور وہ ایشو یہ ہے کہ آپ کی میمبرشپ ہونا ضروری ہے میمبرشپ کے بغیر آپ کے نام پر میں پلوٹ نہیں کروا سکتا میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو یہاں لاجمی آنا پڑے گا اس کا طریقے کر ایسا ہے جو ڈی ایچے نے بنایا ہے جن لوگ کو نہیں پتا میں ان لوگوں کو بھی اس ویڈیو کے حوالے سے یہ جانکاری دے دیتا ہوں اوورسیس کلائنٹ پاکستان کے باہر کہیں پر بھی ہو ہم اس کو یہاں سے ڈی ایچے کا میمبرشپ فارم بھیجواتے ہیں وہ اس میمبرشپ فارم کو فلپ کر لے جو جو ڈیٹیل اس میں چاہیے وہ ہر چیز وہاں پر فلپ کر دے فلپ کرنے کے بعد پاکستانی امبیسی سے اس فارم کو آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے وہ جب اٹیسٹ ہو جائے گا امبیسی سے اس کے بعد ڈی ایچے کے تھرو آپ وہ فارم ہمیں یہاں بھیجوا دیں وہ فارم یہاں ہمیں مل جائے گا اس کے بعد ہم جنابی علی آپ ہمیں پیمنٹ بھیجوائیں گے میمبرشپ کے پیسوں کی تو میمبرشپ کے پیسوں کا پی آرڈر میں اپنے اکاؤنٹ سے بنا لوں گا اور میں جا کر وہ میمبرشپ کے ڈاکومنٹ ڈی ایچے میں جمع کروا دوں گا جب ڈی ایچے میں وہ ڈاکومنٹ میں جمع کروا دوں گا تو ڈی ایچے والوں کو اس بات کی تصدیق مل جائے گی کہ جس صاحب کی یا جس محترمہ کی میمبرشپ ہو رہی ہے وہ پاکستان میں ایولیبل نہیں ہے وہ اس وقت باہر ہے تو ڈی ایچے والے مجھے آپ کے نام کا میمبرشپ نمبر الارٹ کر دیں گے کہ جی یہ ان کا میمبرشپ نمبر ہے اور جب آپ کبھی پاکستان آئیں گے تو آپ کی صرف بائیومیٹرک تصدیق جو ہے وہ ڈی ایچے میں کرانی ہو آپ کے نام کا میمبرشپ نمبر وہ مجھے دے دیں گے اس میمبرشپ نمبر کے اگینچ میں میں آپ کے نام پہ پلوٹ ٹرانسفر کروا دوں گا لیکن اس پلوٹ کا جو ٹرانسفر لیٹر ہے وہ ڈی ایچے میں محفوظ پڑا رہے گا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈی ایچے میں کہیں کھونا جائے نہیں جتنا محفوظ وہ پیپر ڈی ایچے میں ہے وہ دنیا میں اور کہیں پر بھی نہیں ہے آپ کے سیف میں بھی اتنا محفوظ نہیں ہے جتنا وہ ڈی ایچے میں ہے اچھا جب وہ پیپر ڈی ایچے میں محفوظ رہے گا آپ جب کبھی سال دو سال تین سال پانس سال بعد دس سال بعد پاکستان آئیں گے جا کر بائیومیٹرک تصدیق کروائیں گے تو اس کے فوراں بعد آپ کو آپ کا جو پلوٹ کا لیٹر ہے جو پلوٹ کا اوریجنل ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا اس وقت میرے ساتھ ایسے کئی سینیریوز چلنے ہیں میں نے ایک پلوٹ کی ڈیل کروائی ہے اور دس سال پہلے ان کو یہ پلوٹ ملا تھا دس سال پہلے انہوں نے پلوٹ یہ جو ہے وہ پرچیش کیا تھا لیکن وہ انفورچنیٹلی پاکستان میں نہیں تھے تو ابھی بھی ان کا جو اوریجنل لیٹر ہے وہ ڈی ایچے میں پڑھاوا ہے اب میں نے ان کا پلوٹ سیل کر دیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے پلوٹوں کی اوریجنل پیپر ڈی ایچے میں زیادہ محفوظ ہے ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں جو ڈومیسٹک پاکستانی ہیں جو پاکستان کے اندر ہی رہتے ہیں ان لوگوں کو ہر صورت میں ایک بار بھلے اس کے بعد وہ نہ آئیں جب تک ان کی ممبرشپ ایکسپائر نہیں ہوتی وہ بھلے نہ آئیں اور دس پلوٹ خرید لیں یہاں پہ بغیر پاکستان بغیر ڈی ایچے کے آفیس آئے ہوئے ایک بار ان کو ممبرشپ پروسس کرنے کے لیے آنا پڑے گا جب ان کی ممبرشپ ہو جائے گی اس کے بعد بھلے اومت آئیں اور ان کی گیر موجودگی میں بھی یہاں پر ان کے نام پہ پلوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ میرا میسیج تھا اس ویڈیو میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پرائسیس کے حوالے سے اس وقت مارکیٹ میں پرائسیس میں تھوڑی سی امپرویمنٹ آئی ہے جہاں پر پچیس چھبیس کے بریکٹ میں پلوٹ مل رہا تھا وہاں ابھی چھبیس ستائیس کے بریکٹ میں لوگوں نے مانگنا شروع کر گیا ہے ابھی تک کوئی ڈیل نہیں ہوئی میں کل رات کی جو سیچویشن ہے وہ بتا رہا ہوں میری نولیج میں کوئی ڈیل آئی نہیں ہے تیکن سیکٹر 3 میں جہاں پر لوگ 32、31 مانگ رہے تھے وہاں انہوں نے اب 33 مانگنے شروع کر دیئے ہیں جہاں پر لوگ سیکٹر 3C میں 35 مانگ رہے تھے وہاں پر لوگوں نے اب جہاں پر وہ 34 مانگ رہے تھے وہاں 35 مانگنے شروع کر دیئے ہیں یاد رہے کہ میں اس وقت ایک سو پچیس گرس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں سیکٹر تھری سی میں دو سو گرس کا پلوٹ تریپن چوون لاکھ روپے میں پچپن لاکھ روپے کی ڈیمانڈ پر بلار میں ایبلیبل ہے اس کے علاوہ سیکٹر فورٹین میں جو کہ پرانا پلوٹ ایک سو پچیس گرس کا جس پر کنسٹرکشن الاؤ ہے وہاں پر چوالیس لاکھ پینتالیس لاکھ کے بریکٹ میں پلوٹ ایبلیبل ہے اگر آپ پیچھے کی بیلٹوں میں چلے جائیں گے تو وہاں چالیس لاکھ روپے میں بھی آپ کو پلوٹ مل جائے گا کنسٹرکشن الاؤ ہے سیکٹر تھرٹین اے بی سی میں دو سو گرس کا پلوٹ پچاس سے پچپن لاکھ کے بریکٹ میں ہے اسی طرح سیکٹر سکس ڈی میں آپ آجائیں جہاں پر دو سو گرس بہت زیادہ مقبول ہے دو سو گرس جو ہے وہ بہت زیادہ پلوٹ سیل ہوتا ہے وہاں پر اس وقت ریٹ جو ہے وہ پچپن سے لے کر ساٹھ کی سرورننگ میں ہے لوکیشن وائز اور کوئی کوئی پلوٹ جو زیادہ اچھے لوکیشن کا ہے وہ ساٹھ سے اوپر بھی بگ جاتا ہے اسی طرح سیکٹر نائن میں تین تین لاکھ چار چار لاکھ روپے ریٹ کم ہے اور سیکٹر تھری میں دو سو گرس جو کہ پرانی کٹیگری ہے کنسٹرکشن الاؤ ہے وہاں پر پچھتر سے اسی لاکھ روپے کے بیکٹ میں آپ کو دو سو گرس کا پلوٹ مل جاتا ہے پانسو گرس کا پلوٹ سیکٹر تھری میں اگر آپ لینے جاتے ہیں تو وہ ایک تیس پین تیس ایک پچیس ایک چالیس ایسے مختلف ریٹوں میں لوگ مانگتے ہیں سیکٹر فور میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر تین سو گرس کا پلوٹ آپ کو مل جاتا ہے تقریباً اسی لاکھ میں اٹھتر لاکھ میں پچھتر لاکھ روپے میں اور اگر آپ اس کے علاوہ سیکٹر پندرہ اور سولہ کی بات کریں تو وہاں پر اس وقت اسی لاکھ کی سراؤننگ میں ہی پانسو گرس کا ریٹ ہے تو یہ میں آپ کو ڈیٹیل دے رہا تھا پانسو گرس کے حوالے سے سیکٹر سترہ کی فائل کا میرا خیال ہے کہ میں اندازہ نہیں لے سکا ہوں وہ میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا تو باقی یہ ہے کہ اس وقت ڈی ایچ ای سٹی میں بائنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ آپ اپنے دل سے پوچھیں اور اگر کرنی چاہیے تو آپ سوچیں نہیں بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی پچاس دار کم کروا دو لاکھ روپے کم کروا دو وہ پچاس دار لاکھ روپے کم کروانے میں تو ٹائم لگتا ہے لیکن وہ پچاس دار لاکھ روپے بڑھنے میں ٹائم نہیں لگے گا وہ اچانک سے بزار میں اگر پچیس پچاس بائر اور فریش بائر آگئے تو جنہوں نے یہ صرف یہ سوچ کر جنہوں نے مارکٹ میں انٹری لی کہ جتنے کا بھی ملے گا لے لیں گے تو پھر یہ چیز ہاتھ میں نہیں آتی ہے دوستو ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں ویڈیو شاید زیادہ لمبی ہو گئی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ